اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل انگلیش کیرمی ٹاپ ون سٹوڈنٹس ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں سیکنڈ ائر کے انگلیش سلیبس کو ڈسکس کیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم لوگ انگلیش پیپر پیٹرن کو ڈسکس کریں گے سیکنڈ ائر کے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈ ائر کا پیپر پیٹرن جو ہے وہ ہنڈرڈ مارکس کا ہوتا ہے اور ان ہنڈرڈ مارکس کی ڈیوین کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ٹوانٹی مارکس جو ہیں وہ ابجیکٹیو پورشن کے ہوتے ہیں اور جو ایٹی مارکس ہوتے ہیں وہ سبجیکٹیو پورشن کے ہوتے ہیں پیپر پیٹرن کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے یہ بات کلیر ہو جاتی ہے کہ کسی کوسٹن کی جو ہیف ویٹیج کتنی ہے کتنا اس کوسٹن کو کرنا ہے اس پر کتنا ٹائم سپینڈ کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ ابجیکٹیو پورشن کیا ہے جس کے ٹوانٹی مارکس ہوتے ہیں ابجیکٹیو پورشن میں جو سب سے پہلا کوسٹن ہوتا ہے وہ سینینیمز کا ہوتا ہے جس میں جس کے ٹین مارکس ہوتے ہیں اور یہ ٹین مارکس کی ڈیوین کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ بک ٹو کے دو سیکشن ہیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں بک ٹو کے دو سیکشن ہیں ایک پروز اور ایک ہیروز جو پروز ہیں وہ ٹین چپٹرز ہیں ایسیز ہیں اور جو ہیروز ہیں وہ لاسٹ جو فائف چپٹرز ہیں بک ٹو کے وہ ہیروز کے نام سے جانے جاتے ہیں ان ٹین چپٹرز میں سے صرف تین سینینیمز آتے ہیں سننے میں تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ ٹین چپٹرز میں سے صرف تین سینینیمز لیکن آپ لوگوں کے لیے ایک ایک نمبر کیا ہے بہت امپورٹن ہے اور سیکنڈ جو پورشن ہے اس بک کا وہ اس میں فائف ہیروز ہیں ان میں سے بھی تری سینینیمز آتے ہیں اور مسٹر چپٹرز کے ایٹین چپٹرز میں سے صرف فور سینینیمز آتے ہیں اس طرح سے ٹین مارکس کی ڈیوین اس طرح سے ہو گئی پہلے جو ٹین چپٹرز ہیں پروز ان میں سے تری سینینیمز آئیں گے تھری نمبر کے پھر جو ہے تری سینینیمز آئیں گے فائف ہیروز میں سے پھر جو ہے فور سینینیمز آئیں گے مسٹر چپٹر میں سے فور مارکس کے تو یہ ٹوٹل ٹین مارکس ہوگے فرس بوک کے پورشن میں سے جو سیکنڈ کوئسٹن ہے یہاں پر وہ پریپوزیشن کا ہے اصل میں پریپوزیشن ہوتی کیا ہے یہ پارٹس سپیچ ہوتے ہیں اور یہ ایک اوبجیکٹ کیوں دوسری اوبجیکٹ سے کیا کرتے ہیں اس کی پوزیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں ایک اوبجیکٹ سے دوسری اوبجیکٹ کی پوزیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں کسی بھی پوزیشن کو بتانے کے لیے جو بہت روز ہوتا ہے اسے پریپوزیشن کہا جاتا ہے میرے چینل پر پارٹس سپیچ کی ایک مکمل ویڈیو موجود ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو ویزٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ جو ہے یہ پریپوزیشن سوری کون کون سے ہوتے ہیں جیسے اون ہو گیا اوور ہو گیا ان ہو گیا بائی ہو گیا ایڈ وغیرہ وغیرہ پریپوزیشن بھی فائف مارکس کے ہوتے ہیں اور یہ ایم سی کیوز پاوم میں آتے ہیں نیکسٹ کوسٹن ہوتا ہے ایک سنٹینس دے دیا جاتا ہے اور اس کو کیا کرنا ہوتا ہے کریکٹ کرنا ہوتا ہے ایک سنٹینس دے دیا جاتا ہے جو کہ پریپوزیشن نمبر تھری ہے اور یہ بھی فائف مارکس کا ہوتا ہے آپ نے رائٹ آنسور کو سیلیکٹ کر کے اس کا آنسور دینا ہوتا ہے کوئی ایرر ہوتا ہے سنٹینس میں اس کو آپ نے کلیر کرنا ہوتا ہے یہ ناؤن کا بھی ہو سکتا ہے ایرر ایڈ ورب کا بھی ہو سکتا ہے ایڈیکٹیو کا بھی ہو سکتا ہے اس طرح سے کوریکشن کو ٹھیک کرنے کے بھی 5 مارکس ہوتے ہیں اب یہ 20 مارکس کا یہ پورشن ہو گیا اب جلتے ہیں سبجیکٹیو پارٹ کی طرف سبجیکٹیو پارٹ جو ہوتا ہے یہ 80 مارکس کا ہوتا ہے سبجیکٹیو پورشن جو ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس سیکشن میں سے ہمارے 80 مارکس آتے ہیں اور یہ بہت بڑی عمال سبجیکٹی پارٹ کے بھی دو سیکشن ہوتے ہیں پہلا قویسٹن جو ہے وہ بک ٹو کے پروز پر سے آئے گا جس میں سے آپ کو ایٹ قویسٹن دیے جائیں گے اور آپ نے سکس قویسٹن اٹمٹ کرنے ہوں گے اور ہر قویسٹن جو ہے ٹو مارکس کا ہوگا اس طرح سے اس قویسٹن کے ٹویل مارکس ہوئے میں آپ لوگوں کو پھر سے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے صرف اتنا ہی کرنا ہے آنسر اتنا ہی کرنا ہے جتنا کے پیپر میں لکھا ہوتا ہے کہ تری تو فائف لائنز میں آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ شارٹ قویسٹن جوتے ہیں اور یہ ٹو مارکس کا ایک قویسٹن ہوتا ہے جو دوسرا قویسٹن ہوتا ہے وہ فائف ہی روز میں سے آتا ہے جو ہمارے پاس فائف ہی روز ہوتے ہیں اس میں سے بھی ایٹ قویسٹن دیئے ہوتے ہیں اور آپ نے سکس کرنے ہوتے ہیں اور اس طرح سے اس کے مارکس بھی ٹویل ہوگے اور پھر جو تھرڈ جوز ہوتا ہے تیسرا جوز ہوتا ہے وہ جو ہے میسٹر چپس میں سے ایٹین چپٹر میں سے ٹویلڈ قویسٹن آئیں گے جس میں سے آپ نے ایٹ قویسٹن کو اٹیمٹ کرنا ہوگا اور یہ ہوں گے سکسٹین مارکس کے اب ہم آتے ہیں سیکشن ٹو کی طرف اس کے جو ڈویئن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے اس میں ایسے رائٹنگ ہوتی ہے سٹوڈنٹس جو ہم نے سیکشن ون میں جو قویسٹن کیے تھے وہ فورٹی مارکس کے ٹوٹل تھے اب جو سیکشن ٹو میں ہم آ رہے ہیں ان میں جو قویسٹن نمبر فائف ہے وہ پہلا قویسٹن ہے اسے رائٹنگ کا جس میں جو ہے فورٹ واسس دی جاتی ہیں فورڈیفرنٹ اسے دی جاتے ہیں آپ کو ان میں سے ایک کو کرنا ہوتا ہے جو آپ کو بہت اچھے طریقے سے آتا ہوں ففٹین مارکس کا ایسے ہوتا ہے آپ کے اپنی مرضی ہوتی ہے جو بھی آپ کرنا ہوتا ہے قویسٹن نمبر سکس ہوتا ہے ایڈینز ہوتے ہیں جو کہ ٹو ففٹی سے تھری ہنڈرڈ تک جو ہیں بک میں دیئے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں نے کیا کرنے ہوتے ہیں صرف فائف کرنے ہوتے ہیں پیپر میں جو ہے وہ صرف فائف کرنے ہوتے ہیں یہ پیئر و ورڈ سے ایڈینز تھوڑے ایزی ہوتے ہیں ایڈینز ہوتے کیا ہیں یہ مہاورات ہوتے ہیں اردو میں ہمہاورات کہتے ہیں اور جو ہے یہ ٹین مارکس کی ہوتے ہیں اب جو قویسٹن نمبر سیون ہے لاسٹ میں ایک انسین پیراگراف دے دیا جاتا ہے جس کو آپ نے اردو ٹور انگلیش ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے اردو میں دیا جاتا ہے لیکن آپ نے اس کو انگلیش میں کرنا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا مشکل تو ہوتا ہے لیکن اگر آپ لوگوں کو ٹینسیز اچھی طریقے ساتھ ہیں آپ لوگ کی وکیبلری اچھی ہے اور آپ لوگ جو ہے آپ لوگ کے لئے پر ٹرانسلیشن کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ اس کو ٹھیک طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے بھی ففٹین مارکس ہوتے ہیں سوڑنس امید ہے آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جو ہے اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں